ناظرین آپ کو بتائیں اگر ان میں بہت ویرینس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی چیز ہے جو میٹرک کی یہاں پہ دکھائی کہ وہاں پر لوگ کوالٹی آوٹپوٹ آ رہی ہے اور بس نمبروں کا چھاپا خانہ جو چل رہا ہے چاہے وہ نکل کروا کے ہے یا سٹینڈرڈز کام ہیں اور اگر ایف ایسی کے ایگزیم میں اور انٹری ایگزیم میں ویرینس نہیں ہے یا برابر برابر ہیں تو اس کا مطلب وہ بہت اچھا چل رہا ہے تو مجھے اس وقت یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ جو ریزلٹس آئے وہ بالکل پروینشل کلسٹرز میں آئے بورڈز کے ٹاپ میں اسلام آباد بورڈ تھا پھر اس کے بعد پنجاب کے بورڈز کا کلسٹر تھا پھر اس کے بعد کیپی کا کلسٹر تھا پھر سندھ کا کلسٹر تھا اور آخر میں بلوجستان کا کلسٹر تھا میں نے دو دفعہ ان سے کہا کہ یہ کوئی سمجھ میں نہیں آری میری بات کہ اس میں کچھ رینڈم نہ سونی چاہیے کہ کوئی ایک آدھا صوبے کا اوپر نیچے ہو جائے لیکن تو میرے سرپرائز کہ انہوں نے کہا نہیں جی this is what it is so what we found کہ صوبائی بنیادوں کے اوپر تعلیم کے میار کی درجہ بندی تھی اور جو ایک بہت خطرناک بات ہے ہماری فیڈریشن کے لیے کہ ہم پہلے ہی اردو میڈیم اور انگلش میڈیم اور طبقاتی نظام تعلیم سے پریشان ہے تو اس میں ایک نئی ڈیمنشن صوبائی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کی بھی داخل ہو جائے تو یہ ہماری قومی اس وعدت کے لیے بھی بڑا نقصان دیا ہے تو اس پر ہم نے پھر ایک ایگزیمنیشن سسٹم ریفارم کا پروگرام شروع کیا جس پر اسلام آباد بورڈ کو پائلٹ کیا گیا اسلام آباد بورڈ سکسیسولی انڈر ٹوک مینی ریفارمز اور پھر ہم نے ایگزیرڈز ریفارمز پروگرام شروع کریں کہ اب آپ ان کو فالو کریں لیکن دوزار اٹھارہ میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو وہ انیشیٹیو بھی آگے نہیں بڑھ سکا اور ہمارے ایگزیمنیشن بورڈز صوبوں کے اندر کسی خاطرخواہ ریفارمز سے نہیں گزرے اور اس کی آپ نے ایک شکل میٹرک کے ایگزیمز کے صورت میں دیکھ لی ہے کہ کتنی ویریانس ہے اس درجہ بندی کے اندر جو ایک زلے کا ہے اور میٹرک کے نتائج میں جو وہاں سے نکل رہے ہیں تو لہٰذا کریکلم ٹیچرز اور ایگزیمنیشن سسٹم یہ ان کا ٹرائنگل وی تھوٹ کہ اس امپورٹن بکاوز کریکلم آپ نے چینج کی جی ناظرین وفاقی وسیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام باد میں تقریب سے خطاب کرے تھے